ابھی وہ ہمارا جو ہے نا وہ موٹا سا جس کی میں نے زیارت کرائی تھی میں نے مرگیاں پالی ہوئی ہیں مرگیاں پالی ہوئی ہیں تو میں نے کئی بار پہلے بکری اس کے حوالے کی برائی نہیں ہے وہ تو اپنا ہی بچہ ہے خوش ہوگا اپنا بیان سن کے بیٹھا وہ ابھی ہوگا کہیں پیچھے میں نے بکریاں اس کے حوالے کی میں سفر پہ جا رہا ہوں اللہ کا واسطہ اس بکری کو اپنے بچوں کی طرح پالنا اس کے میں نے ذمہ لگایا یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میڈر شارٹ کرنا شروع کیا نا تو میڈر کی اڑھ جائے گا فیوز اڑھ جائے گا اس کا آپ کے مخلص لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں میں نے اس کو سمجھایا بھائی یہ بکری ہے اس کا خیال کرنا ہے اپنے بچوں کی طرح پالنا ہے پانی کا خیال چارہ کی دکان دکھا دی یہاں سے لانا ہے اتنا کھلانا تو وہ خیال ہی نہیں کیا اس نے کچھ بھی ہو گیا ہوگا چابی گم گئی قومی طرح نے اس نے شروع کر دیا جب میں آیا چابی اس کے پاتھ تھی میں اس کو دیکھ کر گیا تھا وہ یوں گیا تھا میں نے کہا بگری کا تو ہڈیاں نکال دی خیر ہم نے کھلایا بکری دوبارہ نورمل کنڈیشن میں آگئی ایک دن میں صبح اٹھا ہوں بکری اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ ہوں اتنی اچھی بکری میں خاندانی بھینس کی طرح دودھ دیتی تھی وہ محلے والوں کی نظریں ٹکا گئے یار یہ مفتی صاحب کی بگری بہت ہی خاندانی ہے دودھ ماشاءاللہ اس کا زبردست اتنا دودھ دیتی تھی صبح اٹھاؤں بگری کا اب پریشان ہے وجہ موت سمجھ میں نہیں آرہی مری کیوں اچھی بھلی رات کو خیری میں رات بیٹھا میں تو مجھے بڑا جانوروں کا شوق ہے رات میں وہ اپنی بگری بھی تھی دمبہ بھی تھا نا ایک دونوں کی میں نے خیریت پوچھی تھوڑا سا کچھ کھلایا پلایا حال حوال پوچھے ہاں بھائی سب سیٹ ہے کوئی مسئلہ تو ہی انہوں نے کہا نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے پوری باتیں بت کبھی کبھار رات کو نا تھوڑا سا دیکھتا ہوں خیریت انجھے شوق ہے جانور پال لیں گا بند کیا صبح اٹھا ہے مفتی صاحب آپ کی بگری مری پڑی بھی انکوائری کی تو وہی جس کو رخوالی کے لیے لگایا ہے اس نے روٹیاں کھلائی ہیں رات کو ہے بھئی کہنے میری امی نے نا روٹیاں بنایا تھی گرم گرم تازہ تازہ میں نے کہا مستاج جی کی بکریوں کو کھلاؤں وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا ما شاء اللہ ان کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی آپ نے بھی کھلائی تھی نا اچھا انہوں نے نہیں کھلائی گرم گرم میری امی نے آرہے وہ بکری ہے بھائی جان وہ گرم گرم روٹیاں اس کو کیوں کھلا رہے ہو وہ تو بھوسی ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھلائے جاتے ہیں وہ گرم گرم روٹیاں کھلائیں اس کی آنٹوں میں فسی تو اب میرا میٹر اس پر بھی شاٹ شاٹ ہونا چاہیے تو ہم نے کیا کہ ہم نے کہا محبت میں مار دیا اب کیا انتقام بھی نہیں لے سکتے بھائی بچارے نے محبت نہیں ہے میں نے کوئی بتایا اللہ کی بندے بکری کو روٹیاں نہیں کھلائی جاتی اور میں نے کہا آئندہ محبت میں کچھ کسی کو کھلانے کی کوشش اللہ کا واسطہ میٹر شاٹ نہیں ہوا میرا حالانکہ میری اچھی بھلی بکری مر گئی ذرا بھی میٹر شاٹ نہیں ہوا بس انہا لیلہ چھوڑو اپنے بچے ہیں اپنی خدمت کر رہے ہیں بچارے محبت میں مر گئی تو مر گئی پھر بکری لے کر آیا وہ اس کو پانی بھول گئے اب مرگیوں کا کیس آیا سامنے تین دن پہلے میں مرگیوں کو خود دانہ ڈال رہا تھا روزانہ جا کے دیکھتا یار مرگیوں کی سیوہ نہیں ہو رہی خدمت نہیں ہو رہی میں نے کہا یار یہ میں اپنے ہاتھ میں لکھوں گا روزانہ دانہ ڈال کے جا رہا ہوں وہ میں نے اسی خادم کو میں نے بولا بھائی میں تھوڑا بیزی ہو گیا ہوں اور میرا ابھی سفر بھی ہے گیا تھا نا بٹا بات میرا سفر بھی ہے تو آپ تھوڑا سا اس کے دانے پانی کا خیال کرنا یہ چابی اکلوتی ہے انہوں نے وہ چابی کسی کو پکڑائی اس کو کہا کہ فلا کو پکڑا دینا اتنے واسطے درمیان میں آئے فلا کو پکڑا دینا اور اس کو کہہ دینا کہ وہ دانہ ڈال دے تین دو دن ہو گئے میں آیا ہوں مرگیاں دانہ شاٹ میں نے ان کو فون کیا پھر وہ چوبیس گھنٹے ہو گئے دانہ نہیں ملا مجھے پھر میٹر گھومنا چاہیے نا تھوڑا سا مجھے غصہ آیا زیادہ نہیں آیا میں نے ان کو بولا یار یہ جانور ہیں بھائی اس کا اللہ کا واسطہ خیال کرو یہ بھی جانور ہے اس کو بھی کھلانا پڑتا ہے زیادہ نہیں شاٹ ہوا بس اتنا کیا میں نے کہا بھائی آپ بہت خدمت گزار اب جانوروں کا ڈپارٹمنٹ آپ سے میں نے ہمیشہ کے لیے لے لیا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا یار میرے ساتھ زیادتی ہو چلو ٹھیک ہے اللہ وہ بددعہ دے گا جانور تو میں نے کہا دھائی وجہ فون کرو آ جائے گا بچارہ انڈے منگواؤ دودھ منگواؤ آ جائے گا تو میں نے کہا وہ بس یہ نہیں ہوتا میڈر شاٹ نہیں کر رہا میں